بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیلیت سے ہوں گے زندگی بہت ہی مزے اور سکونکی گزر رہی ہوگی اور خوب انجوائی کر رہے ہوں گے صدیوں کو آج میں آپ کے لئے صدیوں کے خاص سوات یعنی کے خاص کیلے کے آئی ہوں جو کہ گنے کے رسکی بنائی جاتی ہے کہ یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کھا کے پھر آپ سے بکھا رہی ہوں دہی ڈال کے کھایا جاتا ہے اس کو چلنے اس کی رسپی دیکھتے ہیں کیسے بہت چ ملکہ سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں یہ چاوال جنے کا رست لے لیا ہے جو آپ دے سکتے ہیں اس پر کس طریقے سے جھاگ بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ جھاگ بھی اس کے پر دیکھیں آپ یہ جھاگ بھی ہے ابھی میں نے مکھ بایا ہے بوٹلز میں ڈال کے اور میں نے چاوال لے لیا ہے 300 کراں اور پانی میں تاکہ اچھے طریقے سے کھول جائیں سب سے پہلے ہمیں پانی ڈال دیا ہے آدھا لیٹر پانی گرم ہونے کے لئے رف دیں گے پانی ہمارا بوائل ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک جو کہ ہے ہوت ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس میں چاول ڈال دوں گے جو کہ میں نے لیا ہے یعنی کہ مکسر ہی ہے ثابت چاول نہیں ہے ہمارا کچھی باسمت ہی لیئے میں اسے ڈھکے پکنے کے لئے لگتا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے گل جائیں چیک کرتے ہیں اپنے چاول کتنے زبدست پھول گئے ہیں ہمارے چاول ماشاءاللہ سے بہت زبدست لگے ہیں یعنی کہ ہمارے چاول گل گئے ہوں لیکن کھیر کے لئے آپ جانتے ہیں کہ اس کے لئے کلاہت کے ضرورت ہوتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے پکے ہوئے ہوں تاکہ مکس اپ ہو جائیں اس کے لئے میں اس کو چمچ کے ذریعے سے کروں گی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں اس کو پیس کر رہی ہوں یہ دیکھیں چیک کر رہی ہوں چاول اس ٹائم پہ ہو گیا ہمارے کافی حد تک تیار ہم نے اسے پیسنا چمچ کے ذریعے تاکہ یہ ہمارا مکسر پہ تیار کیونکہ جب ہم اس کو گھنے کے رس میں ڈالیں گے اس میں ہوتی ہے پہلے ہی مٹھاز اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ مٹھاز پھر کھڑے ہو جائیں گا چلیں جی میں نے آپ کے سامنے گھنے کا رس ٹائم جو کہ میں نے لیا رس ساڑھے تین لیٹر ساڑھے تین لیٹر گھنے کا رس ٹائم ہم اسے پکنے کے لئے رکھیں گے اچھے طریقے سے پکنا سٹارٹ ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ بنتی ہے اور اریجنل آپ یہ دیکھیں اریجنل شکر کی بنے گی میں اس میں کوئی شکر ایڈ نہیں کروں گی کوئی چھینی ایڈ نہیں کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بالا سٹارٹ ہو رہا ہے پھر سے پک رہا ہے اور اوپر بھی چھاگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اوپر اس کے لئے میں دیکھتے ہیں آدھا کپ دودھ کیونکہ میں اس میں ڈالوں گی تاکہ اس کے لئے اوپر کیا کہتے ہیں میل سے جو ہوتی ہے تو وہ ساری اوپر آ جائے تو میں اسے اتار لوں اچھی نہیں لگتی اس کو ہم اتار لیں گے چمچ کے ذریعے میں اتار لوں گے اسے چھانے کے ذریعے اور اوپر بھی سٹارٹ ہو ابھی نہیں پکت ساپ اسے لئے ابھی نہیں پک جائے ابھی پکت پھر پتہ چلے گا ہم نے دودھ اٹھا میں سٹارٹ ہوگی وہ اسے کام کیلئے دیکھ لیا جائے اسے اچھے طریقے سے اوپر آ جائے دیکھیں میں پکیات دودھ پیس میں دیلیں تاکہ ساری پھر موجود ہونے اور وہ ساپ کر لیں کیونکہ ہم اوریجنل چیز بنا رہے ہیں اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز تو ایٹ کر نہیں رہے ہم چمچ کے ذریعے اکٹھے کرنے کے کوشش کر رہی ہوں وہ جائے تو زیادہ بیسٹ ہے ادر وائز پھر میں اس کو چنی کے ذریعے اتانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ اوپر سے پلیٹ سپاس کرنے کے ذریعے اتانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ سب بلکل کلیر کرتی ہے یہ دیکھیں میرے کلیر ہو کے بلکل تھی پکنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے میں اس میں مسلسل چمچ پہ ہلا رہی ہوں میٹھی ہے یہ اوبلتی بھی زیادہ ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کوکونٹ پرچ کیا ہوا ہے میں نے بہت اچھا لگتا ہے بہت جمی لگتا ہے کوکونٹ تاکہ اس کا بھی اثر بچ میں نکل جائے ہاف تو ہماری ڈائن ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاڑی ہو گئی ہے ہماری کیر بہت دیر سے پک رہی تھی تقریباً دو گھنٹے پکتی رہی ہے اس کے بعد یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کس طرح گاڑی ہو گئی ہے اور کتنی تھی ہماری اور کتنی رہ گئی ہے یعنی کہ ہاف رہ گئی ہے ماشاءاللہ سے ہماری کیر بہت دیار ہو گئی ہے اب میں اس میں کشمش ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کا بھی ایسا نکلا یہ بلکل ہم نے لاسٹ میں ڈالنی ہے کشمش بہت نازک ہوتی ہے اس کو لاسٹ میں ڈالا کریں تاکہ وہ زیادہ بکھرے نہیں بیچ میں جو بکھر جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوکونٹ تو ہارت تھا اس کو پہلے ہی ڈال دیا جب ہاف دن ہوئی تھی ماشاءاللہ سے ہماری کیر تیار ہو گئی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں آپ کے سامنے یہ بھی نکال دیتی ہوں باول میں اور یہ تھنڈی کر کے ہی کھایا کرتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی رسکش میش کھوپلے کے ساتھ گندی کے رس کی کیر اسے رو کیر بھی کیا آجاتا ہے یہ دیکھیں ہم اسے تھنڈا کر کے کھائیں گے گرم گرم نہیں کھائی آتی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی فریج میں رکھیں تھنڈا کروں گی اس سے پہلے میں اسے تھوڑا کوکونٹ سے مزید کوکونٹ ڈالوں گی میں نے کرش کیا ہوا کوکونٹ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر سائدوں میں ڈال جاتی ہوں اس کو ڈکور کر دیتی ہوں ڈکور کیوئی چیز اور مزید اور اچھی لگتی ہے اتنی آنکھوں کو چیز اچھی لگی تو وہ ہی اپنے کھانے کو بھی اچھی لگے گی جلی علی اس کے سائد پر کر لیتے ہیں ڈکور اور اگر آپ نہیں ڈکور کرنا جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ڈال پھینے کی کرش کیا ہوا بیچ میں ڈال دیا تھا اور قدو کرش کیا ہوا اس کے اوپر کر دیا یہ دیکھیں دیں ماشاءاللہ سے ہماری خیرہ ہوئی ہے تیار اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں دیکھیں میں نے اسے ٹھنڈا کر لیا ہے پھرچ میں رکھیں ہم ایسے باول میں نکال لیا ہے میں آپ کے سامنے اس پر دہی ڈال رہی ہوں دہی ڈال کے یہ بہت ہی یمی لگتے ہیں آپ بلیف کریں جب آپ خود بنائیں گے خود ٹیسٹ کریں گے بہت بہت مزے کی لگتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کو ٹیسٹ بے کروں گے بہت ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنی ہے بلکل اوریجنل ضرور اپنے دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقا